دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ امیدے کافی اچھی ہوں گے؟ ویل آپ میرے چینل پر اگر ریگورلی وزٹ کرتے ہوں گے تو آپ چانتے ہوں گے کہ میں اپنے چینل پر موشٹی ایفریکل لائن کالیشن اور اس کی ویڈیوز اپلوٹ کرتا رہتا ہوں ویل آج میں جس لائن کے بارے میں آپ لوگ کو بتانے چاہ رہا ہوں یہ ہماری دیش کا لائن ہے اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ ایشیٹک لائن سے اس کے بارے میں ہم بہت کم چانتے ہیں ان فیکٹ یہ ہماری دیش کا ہے اس کے باوجود بھی اس لئے آج اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ لوگ کو ہماری دیش کے ایک فیمس لائن کے بارے میں آپ کو بتاؤ گا اور کیا خاص ہے ہمارے دیش کے ان شیروں کے بارے میں تو دوستوں پلیز ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں گا اور دوستوں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ سب کوئی جان سکے ہمارے اس بھارتی شیر کے بارے میں تو پلیز ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں گا اور مجھے ان اسٹاگرام میں فالو کرنا مجھ پولے گا چلی ویڈیو کو انجاب کیجئے ایشیٹک لائنز ایک ایسی پرچاتی کشیر جن کا وجود بہت زیادہ خطرے میں ہے اور آج یہ بس ہمارے بھارت دیش کے ایک چھوٹے سی ایریا میں ہی پائے جاتے ہیں دراصل پوری دنیا میں یہ کیول گرڈ نیشنل پارک اور ان کے آس پاس کے علاقوں میں ہی سکڑ کر رہ گیا ہے حالانکہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا پہلے یہ بھارت کے میڈل ایش سے نوڈن علاقے میں اور بھارت کے باہر بھی کئی جگہوں پر پائے جاتے تھے ایشیٹک لائنز کو شیروں کی کافی الگ پلجاتی مانا جاتا ہے اور کئی ایکسپرٹس یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آج سے ہزاروں سال پہلے ایفریکہ کے کچھ شیروں نے ایفریکہ کو چھوڑ دوسری دشوں میں جانے کا فیصلہ کیا اور ایسی ہی وہ دنیا بھر میں فیل گئے ہوں گے اور ایسا ہی کرتے کرتے ایشیٹک لائنز شیروں کی ایک الگ ہی پیجاتی بن کر رہ گئی حالانکہ آج کے سمعے میں بہت کم ہی ایشیٹک لائنز بچے ہیں لیکن ان میں سے کئی شیروں نے پوری دنیا میں اپنا ایک الگ ہی پہچان بنا لیا ہے انہیں میں سے سب سے خاص لائن ہے دیوراج The Beast from the East King of Girl کے نام سے جانا جانے والا یہ شیر بہت ہی خاص ہے اور یہ انڈیا کا سب سے زیادہ فوٹوگرافٹ اور فیمس لائن بھی ہے یہ اتنا سندھا لائن ہے کہ ہر سال دیش و دیش سے کئی لوگ کیول اسے ہی دیکھنے آتے ہیں تو آخر کار کون ہے دیوراج اور کیا ہے اس کی کہانی جانیں گے اس کے معنی میں سب کچھ اس ویڈیو میں ویل بنے رہیے گا ویڈیو کے اندر تک اور مجھے رشتران میں فالو ضرور کیجئے گا سانسی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کرنا مد پھولیے گا کیونکہ آپ دیکھنے ہیں سال دو ہزار دس سے گجرات میں لائنس کی گنتی بہت بڑی ہے اور انہی میں سے سب سے خاص لائن ہے دیوراج اس کینگ آف دا جنگل کو پورے گجرات کا سب سے شاندار اور سندر لائن مانا جاتا ہے یہ گجرات کے اڑ لائنس پہ نواش کرتا ہے جہاں پر اسے کھانا پانی اور جیون جینے کے لیے ضروری ہچ چیز آسانی سے مل جاتی ہے دیوراج اپنے پرائیڈ کا انڈسپیوٹڈ کینگ ہے اور اس کے پرائیڈ میں اس کی کئی کوئینز ہیں اور یہاں پر کئی ینگشٹرز اپنے پیتا دیوراج کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں دیوراج دوسرے ایشیٹک لائنس کے مقابلے کافی بڑا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کے نیرز یعنی آیال کے بال بھی دوسرے ایشیٹک شیئروں سے بڑے اور گہرے لنکے ہیں ویسے اب بات ایشیٹک لائنس کی ہو ہی رہی ہے تو ہم ان کے بارے میں اور جانکاری نہیں جان لیتے ہیں جیسے ان کا عام طور پر وزن کتنا ہوتا ہے ان کے لمبائی کتنی ہوتی ہے اور ایسے ہی بہت کچھ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ اپنے افریکن بھائی بندوں سے سائز میں تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں ان میں ایڈرڈ میڈ کا وزن آپ دور پر ایک سو ساٹھ کیجز سے لے کر ون نائنٹی کیجز تک کا ہوتا ہے وہیں فی میلز کا وزن ون ٹینڈ سے لے کر ون ٹوئنٹی کیجز کی بیچ میں ہوتا ہے ان میں میلز کی شالڈر تک کی لمبائی ایک سو ساتھ سے لے کر ایک سو بیس سینٹی میٹر تک ہوتی ہے اور فی میلز کی شالڈر تک کی لمبائی اسی سے ایک سو ساتھ سینٹی میٹر تک ہوتی ہے ویسے آج تک سب سے لمبا ریکارڈڈ ایشٹرگ لائن کا ہائٹ تھا 115 اج کا ایک خاص بات جو کسی بھی ایشٹرگ شیر کو ایفریکن شیر سے الگ بناتی ہے وہ ان کے پہلے کی نیچے کا ایریا ہے جہاں پر ان کی اسکن کا ایک حصہ ہمیشہ جھولتا ہی رہتا ہے اور ایسا ایفریکن لائنس میں کبھی بھی نہیں دیکھا گیا ان کے فرقے کلر میں بھی بہت ڈائیورسٹی ہوتی ہے کیونکہ ان کے فرقے رگ رڈی ٹاؤنی بلیک یا بہت سارے شیٹ تو کبھی کبھی سینٹی بف گری سے لے کر سلور شیر کرنکے بھی ہوتے ہیں ایفریکن میل لائنس کے سیر پہ بھی گھرے بال ہوتے ہیں تو وہیں ایشٹرگ میل لائنس کے سیر پہ کیونکہ تھوڑے بہت ہی بال ہوتے ہیں دیوراج بھی ایسا ہی ایک شیر ہے اور ہر سال دیش ویدے سے نہ جانے کتنے ہی لوگ کیونکہ اس شاندہ لائنس کو دیکھنے ہی گر کے پیکپٹس میں آتے ہیں اور جس نے بھی اپنے جیون میں اس لائن کو ایک بھی بار دیکھ لیا ہوتا ہے وہ آگے کبھی بھی اس کے بارے میں بھولتا نہیں ہے ویسے ابھی دیوراج بلی ایک سیویج لائن بچ چکا ہے جو کسی سے بھی خوف نہیں کھاتا لیکن بچپن میں اس کا جیون ایسا نہیں تھا جب اس کا جنب ہوا تھا تب پتہ نہیں کیوں اس کی مانے اس شاندہ لائن کو تیاغ دیا تھا اور وہ اس کا ذرا سا بھی خیال لگنے میں انٹریشنٹ تو بالکل بھی رہی تھی ویلٹرز میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ فیمیل لائنس اپنے بچوں کو تیاغ دیتی ہے کئی بار اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچہ بے حدی کمزور رہتا ہے اور ایسے میں آگے اس کے سروائف کرنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں اور اسی لیے ایسے حالاتوں میں شینڈیا اپنے کمزور بچوں کو چھوڑ کر باقیوں پر دھیانتے ہیں لگتی ہے جس سے وہ ہیلتھی بچوں کو فیچر کے لیے اور زیادہ شٹرونگ بنا پائے اسے دیکھ کر بھرے ہی ہمیں برا لگے لیکن جنگل میں وہی جیتا ہے جو سب سے فٹ ہوتا ہے اور یہی جنگل میں رہنے کا کانور ہے جس سے ہم سروائفل آف دا فٹیٹ کہتے ہیں دوستو میں نے ایک ویڈیو بسفٹ لائن پر بھی بنائی تھی جہاں پر اس کی ماں اسے تیاغ دیتی ہے وہ ویڈیو بہت شاندار ویڈیو ہے اگر آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو اس ویڈیو کے بعد اسے ضرور دیکھیں گا میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا اب ان سب باتوں کو سمجھنے کے بعد آپ تو یہ سمجھ ہی گیا ہوگے کہ اگر دیو راج کو اس کی ماں کے ساتھ ہی چھوڑ دیا جاتا تو اس کی چاند نہیں بچنے والی تھی اور اسی لیے یہاں سے دیو راج کو بچانے کے لیے فورش ڈیپارٹمنٹ نے ایک اہم قدم اٹھایا انہوں نے دیو راج کو دیو راج کو سوپنے کا فیصلہ کیا یہی وہ جگہ ہے جہاں دیو راج نے اپنا زیادہ تر جیون بٹایا تھا وہ اسے دیو راج اتنا زیادہ شاندار اپنے آیال کے وجہ سے ہی دیکھتا ہے اس شیر کے مال بہت لمبے ہیں اور اس کے مال کئی جگہوں پر ڈارک اورنج کلر کی ہے جو دیکھنے میں کافی اچھا لگتا ہے جب دیو راج پہلی بار اول ڈیٹس میں آیا تھا تو بہت بار اکیشیا تھزلز ہجز اور پریکی فینسز جو کی ایک کیاکٹرز کی پراجاتی ہوتی ہے ایسے ہی پیڑوں کی علاقوں کے اندر چلا جایا کرتا تھا ایسے میں کئی بار شیروں کے مال ڈھڑنے کا خطرہ بھی بنا رہتا ہے لیکن خوش قسمتی سے دیو راج کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور اس کی بہتی آکر شکمال صحیح سلامت بج گئے اس کے پورے جیون میں اسے کبھی بھی شکار کا پیشہ کر کے اسے بہت مشکل سے ماننے کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ وہ بچپن سے ہی ایسے جگہ پر رہا ہے جہاں اسے کھانا مہیا کروایا جاتا تھا اور آگے تو دیو راج کے پرائٹ کے فیمل سی اسے کھانے کا پڑا انتداب کر دیا کرتی تھی تو اسی لئے دیو راج کے مانڈی پہ ایک اسکریش تک نہیں ہے اور اس سے اس کی سندرتہ پہ چار چاند لگ جاتا ہے دیو راج کے جیسے سندر لائنس کو دیکھ پانا بہت ہی مشکل ہے چوکی جنیٹکس کے سانسان اس کے سراؤنڈنگز کے وجہ سے وہ سارے ایشیٹرک شیروں میں سب سے شاندار شیر ہے اور ہمیشہ رہے گا ویسے دیو راج جیسے ایشیٹرک لائنس کا وجود بہت خطرے میں ہے ان میں سب سے بڑا رول ہے پوچنگ اور ہیویٹیٹ فرینگمنٹشن کا کیونکہ گجرات کے گیر سے ہو کر پروٹیکٹڈ ایریا میں تین بڑے مندیر ہے جہاں سال کے بہت سے سمیں کہ شرادھالو درشن کرنے آتے ہیں جس سے کافی شور شرابہ ہوتا ہے جو کلائنس کو اتنا پسند تو نہیں ہوتا ہے بہت سارے ایشیٹرک شیر پارک کے پروٹیکٹڈ ایریا کے باہر رہتے ہیں حالانکہ اس کے باوجود بھی یہاں ہیومن لائن کانفلٹس نہ کے برابر ہی ہے لیکن کئی لوگوں کا یہ منا ہے کہ بدلتے لائف ایسٹال کے ساتھ فیوچر میں یہاں ایسے کانفلٹس کے بڑھنے کے چانسز بہت زیادہ ہے گیر کے لائنس کو ایک اور خطرہ بھی ہے دراصل کیول ایک ہی علاقے میں رہنے کی وجہ سے ان میں انبلیٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے اور ایسے میں آنے والے جیننشن میں بیماریوں کی فیلنے کے ڈر بہت زیادہ ہی ہوتا ہے اب آگے ایشیٹرک لائنس پچھیں گے یا نہیں یہ تو ہم لوگوں پہ ہی نربھر کریں گے کی ہم ان کے لئے ضروری ان کے جنگلوں کو کاٹنے سے بچاتے ہیں یا نہیں یا پھر انبلیٹنگ ڈیپریشن نہ ہو یا پھر کوئی سنگل بیماری پورے جیننشن کو آوائب آؤٹ نہ کر دے اس کے لئے ہم لائنس کو کسی اور نیشنل پارک میں شفٹ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کمیٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا اور ہاں دوستو میں نے کرائیں ڈشٹرک لائنس کی جو موت ہوئی تھی اس پہ آلریڈی ایک ویڈیو بنا رکھی ہے آپ اس ویڈیو کو اس کے بعد ضرور دے سکتے ہیں میں اس کی لنک پہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا تینکیو سو مچ گائز ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اور کمیٹ کرنا منت بھولیے گا کہ دیوراج کو اگر انٹرپیٹیشنز دون میں نہ رکھا جائے تو کیا وہ سروائف کر پائے گا اور ہاں گائز مجھے انشٹرک لائم میں فالو ضرور کیجئے گا اور اپنے فیبرو ٹاپک مجھے وہاں بھیج سکتے ہیں تینکیو سو مچ گائز